مویشی منڈی کانا کی جو جگہ ہے یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کو پنجاب حکومت کی جانب سے جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی تھی چھے بجے کا ٹائم تھا چھے بجے کا ٹائم گزر چکا ہے اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ تازہ تین صورتحال یہی تھی کہ وزیراعلا کے پی کے علی مین گھنڈا پر صاحب جلسہ کا پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد کی کیا صورتحالہ کتنی بڑی تداد میں وہ لوگ کافلہ کتنی بڑی تداد میں کے پی کے سے یہاں پر آیا اور لاہور کی کیا صورتحال تھی کہ آج کا جلسہ کامیاب جلسہ ہوا پاکستان تحریک انصاف اس کو کامیاب جلسہ سمجھتی ہے کی جگہ دی گئی اور کیا وہ اسے خوش ہیں لاہور کی جو قیادت ہے اس نے کتنا کردار دا کیا پنجاب کی قیادت نے کیا کردار دا کیا تو اس وقت جو ہے وہ میں اپنے ایک مرتبہ پھر جو پینل میں شامل میرے گیسٹ انہوں کا تعریف کروا دیتا ہوں وقاس گوری صاحب انکر پرسن لاہور آنگ ہیں مرسد موجود ہیں ویلکم وقاس گوری صاحب سے تفصیلاً بات کریں گے ناصر شرازی صاحب پہلے بھی مرسد موجود سے تزیہ کار کالمنگار صافی مرسد موجود ہیں ناصر شرازی صاحب ویلکم اور میڈم ناصر بروچ انصاف لائر فورم جنرل سیکٹری پنجاب ہیں میڈم ویلکم کہتے ہیں میڈم آپ کو بھی اور میں سب سے پہلے ناصر بروچ سے ہی بات کروں گا میڈم آج کا جو جلسہ ہے آپ کو جگہ دی گئی جیسی بھی دی گئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پاور شو آپ نے کر لیا اور پنجاب حکومت بالکل اس وقت جو ہے وہ آپ سے خوف داتا ہے کہ اتنی بڑی تداد میں لہوریہ نکل آئے اتنی بڑی تداد میں آپ نے ایک پاور اور شو کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بودو یا کنستائن سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ دیکھیں آپ کا جو سٹارٹ لائنر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جیسی بھی جگہ آپ کو جلسے کے لیے دی اور کیا پنجاب گورنمنٹ خوف صدا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جن حالات میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک کنفیوز اینو سی دیا تھا اسلامباد کے جلسے کے لیے یہ اس کی کنٹینویشن کا ہی ایک اینو سی تھا اب مجھے بتائیے کہ ہمارا پاکستان ایک قانون اور ضابطے کے تحت چلتا ہوا جمہور اور جمہوریت کے سسٹم کو آگے کنٹینو کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کے ملک کا جب بھی ہم کسی ملک کی ہسٹری پہ دیکھتے ہیں تو اس کا دستور دیکھا جاتا ہے اس کا کنسٹیوشن دیکھا جاتا ہے میں یہاں پہ یہ بات کروں کہ ہمارا پاکستان کا کنسٹیوشن نینٹی سیمنٹی تھری اس کا سیکشن سکسٹین بڑا کلیر اور کٹیگوری کے لیے آپ کے ملک میں تمام سیاسی پارٹیز کو جلسے جلوس ایجیٹیشن کرنے کے لیے پرمیٹ کرتا ہے تو کوئی بھی گورنمنٹ کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کو جلسے کا این او سی دیتے ہوئے ایم بگویس سیچویشن کریئٹ کریں پہلی بات دیکھیں آپ جہاں پہ ابھی جو صورتحال ہے میں آپ کی بات کے ساتھ ہی تھوڑا یہ بتاؤں گی کہ آپ اس ٹائم میں کیونکہ خود جلسہ کا ہم لوگ تھے وہاں سے جب واپس آئے تو لائٹس وہاں پہ باندھونا شروع ہوگی ہیں آپ دیکھیں کہ جب رات ہمیں ہماری لیگل ٹیم جس میں ہم میں خود بھی گئی تھی منارے پاکستان پہ ہیدر نیم پنجوتا سب کے ساتھ ہم لائٹ وہاں پہ دیکھ کے آئے تھے وہاں پہ ایسا کوئی ایشو نہیں تھا کہ جلسہ نہ ہوتا ہر چیز بہترین تھی وہاں پہ سب کچھ تھا انہوں نے پہلے منارے پاکستان کا کہا پھر انہوں نے جلو کا کہا اس کے بعد یہ کانا کچھا مطلب ان کی آپ سوچ دیکھیں کہ ان کی سوچ میں یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہم کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو روکیں گے جلسے جلو سے تو پہلا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں پریکٹیکلی کونسٹیوشن مجھے سسپینڈڈ نظر آتا ہے اس طرح کی باتوں سے فورٹی ون شکس آپ نے ڈال دیں اس نو سی میں مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے اسلام اقلاع میں بھی ہمارے مذہب میں ایک بہت بڑا برننگ ہوتا ہے میاں بیوی کی شادی اس کا نکاح نہ ماں اس کی بھی شرطیں کم ہیں مجھے تو ہنسی بھی آتی اس بات کی دوسری بار پھر آپ نے کیوں اس کو مانا آپ نے یہ کر دیتے کل ابھی ایک گیسٹ میں سن رہی تھی آپ کے ہی پروگرام میں ہمیں خان صاحب کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ آپ ہر حال میں ایٹ اینی کاؤسٹ آپ جلسہ کیجئے اپنی کشتیاں جلا کے دیکھیں بیسکلی آپ کی گورنمنٹ بوکھلاٹ کا شکار ہے انہیں تو ویل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اپوزیشن کو کہ جائیں آگ کے آگے کھلا میدان ہے آپ جلسے کریں جلوس کریں ریلی کریں ہم بھکلائیں کل ہم نے اپنے ہائی کورٹ میں ایک کنونشن کی تھی آل پاکستان کنونشن اسی آگ کے جو حالات میں ایک ترمیم لائی جا رہی ہے جو ہماری کورٹس کو ریشفل کیا جا رہا ہے جو ہمارے ڈیفرنٹ اور ایشیوز ہیں رول اف لاکھ ہیں آئینوں کانون کی بالا دستی کے لئے ہمیں بھکلا جو ہم کسٹوڈین ہیں کونسٹیوشن کے اور اپنے کورٹس کے ہمارے ہائی کورٹ کے باہر اتنی پولیس تھی مطلب ہمیں حیرانگی ہوتی ہے یہ ملک ہے آپ ایک سٹیٹ میں دو طرح کے کانون نہیں کر سکتے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں پریویس لی اسی منارے پاکستان نے جماعت اسلامی نے ناد بلوش صاحب وہ مانتے کہ ہسٹری میں آپ نے منارے پاکستان کا جو ایک بڑا گراؤن ہے سر ابھی ریسنٹلی ہم نے آج ابھی جو ہے وہ عظمہ بخاری کے جانب سے کہا گیا کہ صرف تین ہزار کے قریب آپ کے جلسہ گاہ میں لوگ موجود تھے تو منارے پاکستان اگر آپ کو جگہ مل جاتی تو آپ کو تو پھر وہ آپ مو دخانے کے قابل نہیں دیں میں یہ کہتی ہوں کہ پہلی بات تو عظمہ بخاری کو میں اس قابل نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کے اس سوال کا میں جواب دوں ان سے کہیں جا کے میڈیا کے تھرو لائک جا کے وہاں صورتحال دیکھیں آپ کے بھی نمین دیں ایک رات کے گیارہ بجے اجازت نامہ مل رہا ہے آپ کی انتظامیاں پیٹی آئی کی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بارہ بجے کے بعد ہماری مارکیٹس ہر معاملات کلوز ہو جاتے ہیں پھر بھی پیٹی آئی کو یہ انیشیٹف دینا چاہیے ہم جنون کی بات کر رہے ہیں سر وہ جنون ہے دیکھیں وہاں پہ آپ کو ستر سال کا بزرگ آپ کو مزور آپ کو بچہ آپ کو عورتیں آپ کو مائیں بہنیں بیٹیاں سب نظر آ رہے ہیں آپ اس میں بخاری کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے وہاں آپ دیکھیں آپ کا یہ جو منڈی مویشی ہے یہ لاہور کے دو ہلکوں سے فیل ہو چکا ہے آپ کا کے پی کے وزیراعلا اب آئے اپنے جلسے جلوس کے اپنی ریلی کے ساتھ دیکھیں اس سے پہلے وہ جلسہ تخیر کی وجہ کیا لیٹ کیوں ہو گئے سر تاخیر کی وجہ دیکھیں وہ جیسے وہاں سے نکلے ہیں آپ پنجاب کی ڈومین میں انٹر ہوئے ہر ٹول پلازا پہ ان کو روکا گیا رکاوٹیں تھیں سارا کچھ تھا اتنی اتنی پولیس آپ نے آپ نے تو اس ملک کو پولیس سٹیٹ بنایا ہوا ہے اگر بھکلا رائٹ کے لیے نکلیں تو پولیس اگر سٹوڈنٹ نکلیں تو پولیس سان ہے سر مجھے فینش کر رہا تھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی جب آپ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ انسیڈنٹ ہوا تھا تب یہ پولیس کہاں تھی جو اب پور امن لوگوں کے جلسے جلوس میں پولیس آتی ہے میں جواب دینوں وقاس گوری صاحب سیری رینکر پرسن اور ہمارے سیری صاحبی ہیں بیٹ کرتے ہیں نولی کی وسیع تجربہ رکھتے ہیں وقاس گوری صاحب خوف تھا گورنمنٹ کو کیا وجہ تھی کارنا کے اندر ایک مویشی منڈی جہاں پہ ویسے بھی جب ہم نے بکرا خریدنا ہوتا ہے تو بڑا ٹائم لگتا جانے کے لیے تو چھوٹی سی گری کے اندر جا کے تو کیا خوف تھا منارے پاکستان کے اندر جگہ دے دیتے تین زار بندہ اگر آیا ہے آج عظمہ بغاری کی جانب سے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تین زار کے قریب بندہ ہے تو یہ تو بہت اچھا ہی آپشن تھی نون لیگ کے لیے پنجاب قومت کے لیے کہ ایکسپوز کر دیتے اور منارے پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے وہ دے دیتے میاں صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج ہوئے یہ دونوں طرف سے چاہے پنجاب قومت کی بات کریں یا طریقہ انصاف کی بات کریں سیاسی بیان بازی اپنے جگہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پہلے تیہ کر لیتے ہیں کیا کرنا ہے ابھی علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ لیٹ آئے ہیں ٹائم کل پاکستان طریقہ انصاف نے خود تیہ کیا ہے کہ تین سے چھے بجے ہم جلسہ جو ہے وہ ختم کر دیں گے اس کے بعد سے اب تک ادھر ڈی جے بھی باندھ ہے وہ کہتے ہیں زبردستی یہ نوٹ کر لیں وہ کہتے ہیں زبردستی جو ہے وہ شکے ڈالی گئی اور ہمیں ہاں مجبور تھے ہم کیا کریں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ زبردستی شکے ہیں انہوں نے قبول کی ہیں ایک چیز پہ دستغط ہوئے ہیں ایک معایدہ تیہ ہوا ہے کہ ہم اس کے مطابق مجبوری کہتے ہیں وہ مجبوری مجبوری چلیں اس کو مجبوری کہلیں تو مجبوری میں جو اس وقت سیچویشن ہی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اندھیرے میں انہوں نے کچھ خطاب کی ہے علکہ پھلکہ سا اور عمران خان کو رہا کرانے کا پھر وعدہ کی ہے اور کچھ دیر بعد وہ جلسہ گاہ سے دوبارہ روانہ ہو جائیں گے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سٹیک کریں گے حکومت جو تھی وہ صبح سے پریس کانفرنس سے دو مرتبہ صبحی وزیر اطلاعات نے عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کی اطاولہ تارہر میڈیا پر آئے اس کے علاوہ خاجہ عمران عزیر بھی میڈیا پر آئے سوہیب برج جو وزیر قانون پنجاب ہیں وہ بھی میڈیا پر آئے انہوں نے بھی جو طریقہ انصاف کا جو زور ہے جلسوں کا اس کو اپنے ہی تائیں جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی میرا خیال ہے کہ اس کو اگر یہ آج نہیں بیٹھتے یہاں پر پنجاب میں یا ابھی یہ اس کو نہیں چلاتے زیادہ دیر سی سجاج کو تو پھر اس کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک سیاسی اسٹینٹ تھا کہ جو ان کے لیے ذاری بات ہے طریقہ انصاف اس وقت اپوزیشن میں ہے اس پر سکت ٹائم ہے تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنا ہے لیکن یہ کوئی اتنا الارمنگ نہیں تھا حکومت کے لیے حکومت نے تو پھر وقاس گوری صاحب کیا وجہ ہے کہ کارنا کے اندر وہ جگہ دے دی جہاں پر جانا مشکل ہے اور پھر مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا احتجاج کرنا کیا کسی سیاسی جماعت کا حق نہیں ہے خواہ وہ نون لیگ ہو خواہ وہ پی ٹی آئی ہو پیپلز پارٹی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو تو ان کا احتجاج کرنا تو سیاسی حق ہے تو آپ کیا سمجھیں کیوں نہیں یہ کرنے دیا جاتا احتجاج یا جلسہ میں آپ کو ارس کروں گا کہ احتجاج کرنا کسی بھی سیاسی جماعت کا یقینی طور پر حق ہے لیکن صرف احتجاج کرنا اور صرف احتجاج کی سیاست کرنا یہ کوئی سیاست نہیں ہے نہ سیاست کا طریقہ کہ جب آپ موہ کھولیں آپ کہیں جی کہ میں سڑک بند کر دوں گا میں روڈ بند کر دوں گا میں شہر بند کر دوں گا اس طرز سیاست سے پاکستان طریقہ انصاف کو نکلنا ہی پڑے گا اور نہ یہ ان کے لئے اچھی ہے اور نہ یہ ملک کے لئے اچھی ہے آپ سمجھ گئے کہ نون لیگ کی دو طرز سیاست ہے وہ اس وقت بہتر طرز سیاست ہے اور وہ اگر کمپیرزن کیا جائے پی ٹی اے کے ساتھ تو وہ نون لیگ بہتر طرز سیاست کر رہی ہے گرفتاریاں نہیں کر رہی مقدمات ایف آئی آئر مقدمات درج نہیں ہو رہے اور لوگوں کو نہیں پکڑا جا رہا دیکھیں نون لیگ اس وقت اس کی سیاست سے زیادہ تو توجہ جو ہے وہ اپنی حکومت کو بچانے میں ہے حکومت کے لئے سب سے بڑا خطرہ ان کے لئے پی ٹی اے والے ہیں تو وہ ان کو کسی نہ کسی ذرا انگیج کر رہے ہیں ٹیکل کر رہے ہیں کچھ کو گرفتاریاں کر رہے ہیں کچھ کو پرچے کر کے جو پرچہ جس کے خلاف وہ اس پہ چھپ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے چھپ کر رہا دیتے ہیں تین ہزار کے قریب جو تعداد بتانا ہے ایک وزیر کی جانب سے تو یہ درست تردے سیاست ہیں ہاں انہوں نے بڑا ایک ریکارڈ آج پیش کیا عزمہ بخاری نے اور انہوں نے بلکہ تین ہزار تو آپ تین سو انہوں نے کہا جی کہ میں زیادہ بتا رہی ہوں ظاہری بات ہے کہ وہ وہی سٹنٹ ہے کہ جب جلسہ بھی شروع نہیں ہوا تو آپ خالی جلسے کی تصابیر کی بیس پہ آپ کو ریکارڈ بیش کریں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہ تو یہ تو جو ہے وہ عزمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہی تھی ایک اتداد وہاں پر آکے بتا دی کیتنے لوگ آگئے یہ تو پی ٹی آئی کو بتانا چاہیے تھا یہ سب ماضی میں جب پی ٹی آئی لاہور میں یا لاہور کے قریب کوئی جلسہ کرتی تھی نا تو آپ بھی ماشاءاللہ ساری چیزوں کو جو کبر کرتے ہیں ان کو آپ دیکھتے رہے ہیں آپ بتائیں کہ کیا کیا ٹھوکر سے کافلہ نہیں نکلتا تھا کوئی اگزمپل بتا دیں کہ کس نے کب بتائی کس وزیر نے کہ اتنے لوگ تھے اتنے بندے تھے آج ایک عمر ذرہ دیادہ بریقی میں چلی گئی ہے چلو ناصر شزادی صاحب کے پاس آتے ہیں ناصر صاحب وہی بات ہے کہ آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہمیں جو مصبت رویے لانے چاہیے اور جو منفی رویے ان کو ختم کرنا چاہیے تو لیکن یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ رویے ختم ہوگے اور یہ اب اس کا ایڈ کیا ہوگا اس کا اللہ بہتر جانتا ہے بتائیے گا نویل صاحب یہ بالکل پوسیبل ہے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس اس وقت ایک سنیری موقع ہے اور اس موقع کو زائع نہیں کرنا چاہیے دیکھیں گنڈاپور صاحب آئے ہیں وہ الیکٹڈ چیف مینیسٹر ہیں صوبہ خیبر کے ان کے ساتھ ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں یا دیگر جو بھی رفقہ ہیں میں سمجھتا ہوں ان سب کو ان کو ہوسٹ کرنا چاہیے حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ان کی میزبان بن جائے جیسٹر آف گوڈ ویلد ہے ان کو کہیں کہ آپ کے ٹھہرنے کا قیام اتعام کا انتظام ہم کر رہے ہیں اگر ہم تین ہزار یا تیرہ ہزار کے اس میں بحث میں پڑے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے آگے نکل کے سوچ نہیں سکے فرص کر دیجئے زبان استعمال کی گئی تھی کیپی کے وزیراعہ کی جانب سے دیکھیں یہ کسے تو اس کو آپ کیسے دیکھیں یہ باتیں اس کا ختم ہوں گی جب دونوں طرف سے مصبت روئیے جو ہیں وہ دکھائے جائیں گے اب میں حرص کر رہا ہوں کہ وہ تین ہزار ہیں کوئی لاکھوں میں یا ہزاروں میں تعداد نہیں ہے کہ دینا پچازار یا لاکھ کا مجمعہ تو اس کو کھانا نہیں کلا جا سکتا حکومت پنجاب کو چاہیے ان سب کو کھانا پیش کرے پانی پیش کرے ان کی رہائش کا انتظام کرے چاہے سٹیڈیم میں ان کو زمین پر بستر لگا کے دیں یا پر ڈسٹل فین لگا کے دیں ان کے یہ مزبانی کریں یہ ایک اچھا جسر ہوگا اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ خیبر کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو انوائٹ کریں کی جنا باپ بھی تشریف لیں اور ہمیں مزبانی کا موقع دیں کہیں نہ کہیں سے اچھے کام کا آغاز ہونا چاہیے اگر سب لوگ جو ہیں وہ تلوار سونت کے میدانیں سیاست میں رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں خرابی بڑھے گی ہم تعمیر کی طرف نہیں جا رہے ہم تخریب کی طرف جا رہے ہیں اور بے شمار دشمن کی ایجنسیز ہیں ان کے لوگ ہیں جیسے موقعوں کی تلاش میں ہیں کہ ایک چنگاری جو ہے وہاں پہ جلائیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ آگ کا علاؤ بن جائے آج ہمیں تھوڑی سی اطلاع ملی تھی ابتداء میں کہ شاید کچھ گاڑیوں کے شیشے کوٹے ہیں اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام اناثر جو ہیں ان کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے میں پھر کہتا ہوں کہ حکومت کے ذمہ داریاں زیادہ ہیں آئندہ جب بھی کسی وینیو کی اجازت دینی ہو تو سوچ سمجھ کی دی جائے اگر وہ کہتے ہیں منارے پاکستان چاہیے تو دے دیں کوئی کہتا ہم نے اسٹیڈیا میں جلسہ کرنے تو کرنے دیں اس میں ہرچ کوئی نہیں ہے اب تعداد کم آتی ہے زیادہ آتی ہے یہ اس جمعہ داری ہوگی میڈم بتائیے کہ آپ علی مین گھنڈا پور صاحب کے اگر بات کریں تو وہ اب جلسہ تو جلسہ ختم ہو چکا ہے اب ہمارے جو نمائندے بلال مرزا صاحب نے بتایا کہ پبلک بھی جا چکی ہے جو آپ کے کارکن سے وہ بھی جا چکے ہیں جو مقامی لیڈرشپ جب پنجاب کی تھی جو سٹیج تھا وہ بھی کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا تو اب ان کے آنے کا کیا فائدہ کوئی وہ وہاں پہ خطاب کریں گے اب وہ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے وہ تخیر سے آئے ہیں ناد بلوچ آپ کی اجازت سے نوید صاحب آپ کی اجازت سے صرف دو فکریں گداریش ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بے جا چھوٹے اور فضول مقدمات جو ہیں پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ بنائے اور نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ بنائے پھر پچیس یا تیس برس کی سیاست کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ ہم دونوں غلط تھے لہذا دونوں نے پھر اعتراض شروع کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز عمل کا مظاہرہ اب بھی ہونا چاہیے کہ جو جھوٹے مقدمات بن رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پوزیٹیو ایک سینس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے میڈم بتائے گا کہ قیادت کا بھی بتا دیں وہ کیوں نہیں رکی وہاں پر دیکھیں وہاں پہ جو آپ کو لائیو مناظر نظر آئے وہ یہی تھے کہ لائٹس آف ہو گئیں اور جو داخلی اور خارجی راستے تھے میری بات سنیں آپ پی ٹی وی کا خبر نامہ پڑھنے نہیں وہاں پہ کوئی گیا ہوا تھا معذرت کے ساتھ یہ ایمریٹ ایر لائن کی فلائٹ نہیں ہے کہ اگر پیسنجر نہیں ہوگا تو فلائے ہو جائے گی یہ پی آئی اے کی سروس نہیں تھی معذرت کے ساتھ دیکھیں جلسے جلوس اس طرح کے بڑے لیول پہ جب جلسے جلوس کا انتظام ہوتا ہے اس کو کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا جلسہ آپ کی قیادت کم سے کم رکتی قیادت آپ نے دیکھا ہے وہاں ضرور رکی ہوگی قیادت وہاں مجود ہوئے گی آپ کو کس نے کہا کہ نہیں لائٹس آف ہیں مقامی قیادت نمائندے سے کہیں قدمات کا ڈر تھا خوف تھا آپ کے لیڈر نے کہا کہ مقدمات کروائیں اگر وہ ڈیٹھ سال سے جیل میں تو آ جائیں نو پرابلم جیر بھرو تحریک کریں دیکھیں لیڈر نے اگر کہا ہے نا جیر بھرو تحریک تو اس تحریک میں ہمارے لوگوں نے ہم بھی اس میں شامل تھے بڑھ سڑ کے پریزنر وین میں بیٹھے تھے مجھے یہ بات بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری میں یہ ہوا افلام پارٹی نے یہ کیا کبھی پاکستان کی ہسٹری میں اس قدر پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس قدر آئینو کانون کی پامالی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے برے سے برے ڈکٹیٹرشپ کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا رہا کبھی بھی دیکھیں آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی جمہوریت میں جمہور کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ایک سیٹنگ ملیسٹر کو پکڑا جاتا ہے موٹر میں سے یہ تو ایکزیمپل آپ کے جور میں مجھوگ دے سنیں میں اس پہ بھی آتی ہوں دیکھیں آپ چند نام گنیں گے خواجہ سال رفیق ہے خواجہ سلمان رفیق ہے چند لوگ آپ چند گنیں گے یہاں پہ مین لیڈر آپ کا لیڈر جیل میں آپ کی اے ٹیم جیل میں آپ کی بی ٹیم جیل میں رات بھی چار سو لوگوں کے گھروں میں ریڈ ہوا ہے کیوں کہ جلسے میں نہ پہنچیں اس کے علاوہ کل اٹھارہ سو لوگ پکڑے گئے ہیں ہمارے پارٹی کے ورکر اٹھارہ سو کیونکہ ہم کورٹس میں ہوتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور بتاتی چلوں کہ ہم نے چھبیس ریٹس کی ہیں ہائی کورٹ میں جلسے کے لیے چھبیس دفعہ سولہ دفعہ میں جلسے کی اجازت مل کے ہمارے اس کو بعد میں کینسل کیا جاتا تھا اس ٹائم نہیں شروع سے جب سے خان صاحب جیل میں آئے اور جب سے یہ فارم فورٹی سیمن کے بعد گومنٹ آئی ہے تو یہ بخلاٹ کا شکار ہے آپ گومنٹ ہیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں آپ دے اجازت ویل فیسیلیٹیٹ کریں یہ کون سا طریقہ کہ آپ لائٹس بند کریں مجھے آپ صرف آپ ایز اینکر سٹوڈنٹ آف پولیٹیکس سٹوڈنٹ آف میس کمیونکیشن یہ آپ ہی بتا دیں کبھی پریویس ٹریک ریکارڈ ہے کہ جلسے میں لائٹس بند کی گئی ہوں یہ آپ کے نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا پورے پاکستان میں انہوں نے یہ راگ گردان علاپہ تھا اپنی بیٹی کے ٹھیک ہے تو کیا ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا تھا وہ اب گومنٹ میں ہیں جس طرح سے بھی ہیں لائے گئے ہیں جو بھی ہیں ان کو تو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ جلسہ گاہ میں پانی بھی چھوڑ دیے جاتے تھے اس پانی میں کرنٹ بھی چھوڑا جاتا تھا وہاں پہ سام بھی چھوڑے جاتے تھے لٹھی چارج اس کے علاوہ ہوتا تھا آنسو گیس کی شیلنگ اس کے علاوہ ہوتا تھا لیکن آج تو کچھ ایسا نہیں ہے تو ماضی میں ہم نے بہت کچھ دیکھا تھینگ آٹ کہ آج کل ایسا نہیں ہے آج کل وارٹر کینن ہے اس میں بعض اوقات زہریلا پانی دیا ہے بعض اوقات بہت تھنڈا پانی ہوتا سردی کا موسم ہو اور لباس خراب کرنے کے لیے لیکن اشراعی صاحب پی ٹی آئی کی دور کی اگر بات کریں تو وہ تو جازت دے دیتے تھے ایک لونگ مارچی بھی ہوا جس میں بلاول بٹو صاحب تھے اس کے علاوہ اگر جلسوں کی بات کریں تو جلسے بھی جلسوں کی جازت تو دیتے رہے ہیں پی ٹی آئی دور میں میں سمجھتا ہوں کہ ہونی چاہیے جازت لیکن ماضی میں یہ نہیں ہوتا رہا کہ آپ کے صبح آپ دن میں آپ پلیسز چینج کر رہے ہیں اور آپ ساتھ ہی ساتھ پولیس افیشلز وہاں پہ پہ پہنچا رہے ہیں اور گھروں میں ریڈ کروا رہے ہیں ماضی میں یہ نہیں ہوتا رہا میں ایز ایسٹوڈنٹ اف لاو اور سٹوڈنٹ اف پولیٹکس ہم نے بھی دو الیکشن دیکھے ہیں اس طرح کی بروٹیلٹی نہیں دیکھی ہے نہ ہی الیکشن کے دنوں میں نہ ہی اب الیکشن کے بعد اب جس طرح کی گھنٹ میں بھی آگئے ہیں مجھے بتائیں سیکنڈ ورڈ وارڈ کے بعد کیا ہوا تھا آپ ٹیبل ٹاک کریں جو پارلیمان میں حملے ہو رہے ہیں یہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں آئین اور قانون کی بالہ دستی نہیں ہے لیکن ہمیں یہاں پہ کوئی بھی بندہ کسی کو ووٹ دیتا ہے کس کے لئے دیتا ہے ہم عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں وہ پاکستان کی بات کرتا ہے پاکستان کیا ہے ہمارا ملک ہے ہم اپنی آنے والی نصروں کی جنگ لڑ رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوئے آپ بیٹھیں گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھیں ٹیبل ٹاک کریں اپنے مسائل ہر کریں مجھے بتائیں آج عوام کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ آپس کی جو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا اس طرح کی پکڑ دھکڑ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن جو کی جاتی ہے آج کے دور میں خاص طور پر مجودہ دور حکومت میں نون لیگ کی پنجاب میں حکومت ہے وکاس گورنسہ بتائی گا کہ دونوں پینلسٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہیں پرچے بھی کیے جا رہے ہیں مقدمات ہو رہے ہیں پکڑا جا رہے ہیں جو ہے وہ لوگ جیلوں میں ہیں ڈرائے جا رہے ہیں پلیز پہلے لسٹ بنا لیتی ہے اس طرح پہلے نہیں ہوتا تھا حالانکہ اس سے پہلے نون لیگ اور پپلز پارٹی کے درمیان جو سیاسی چپکلش بہت زیادہ رہی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا آپ تو بہت زیادہ بڑھ گیا اور دوسرا مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ لوجک آپ سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ کانا کے اندر ایک مویشی منڈی کے اندر آپ نے جگہ دی ہے جو پنجاب حکومت ہے تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوجک کیا ہے یا تنظیہ جگہ دی گئی ہے یا پھر یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایسی جگہ دے دیں وہاں پر لوگ نہ پہنچ سکیں بیان صاحب آپ نے دو باتیں پوچھی ہیں میں آپ کو بتاؤں جن پنجاب حکومت کے ذرائع سے میری بات ہوئی ہے اصل پہ پنجاب حکومت قطعی طور پر یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو کیپی کے وزیرعالہ ہیں علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ لہور شہر میں داخل ہوں اس لیے انہوں نے آپ کو پتہ ہے مویشی منڈیاں جو ہیں وہ شہر سے ایک فاصلے پر ہوتی ہیں جگہ بھی کھلی ہوتی ہے تو انہوں نے اس وجہ سے وہ جگہ دی اور میں آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ کر دوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک مقتصر خطاب کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے ہیں جو پاکستان خریقہ انصاف کا ایک شو تھا وہ کامیاب تھا ناکام تھا دو ہزار بندہ تھا بیس ہزار بندہ تھا وہ شو اب دیکھیں گے آپ کچھ دیر بعد وہ ختم ہو جائے گا تو یہی ہے انہوں نے جس طرح پندرہ دن پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ پندرہ دن بعد وہ عمران خان کو جیل سے رہا کروائیں گے تو آج بھی وہ اسی طرح کا ایک گول مول سا کتاب کر کے جو ہے وہ واپس چلے گئے ہیں دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائیزیشن بہت بڑھ گئی ہے تو میں ان کی رائے کا اترام کرتا ہوں ان کا تریکین صاحب سے تعلق بھی ہے میڈم ناز بلوچ لیکن جو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ مسلم لی قنون کے رہنماؤں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اور الیکشنوں سے پہلے اس سے کہیں زیادہ چھپے مارے جاتے ہیں سلوک بتا دے نا کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں رانا سلام اللہ کی گاڑی سے چرس نکالے گئی ہے منشیات نکالے گئی ہے کوکیر نکالے گئی ہے دوسری پولیٹیکل وکٹمائیزیشن دوسری کونس کی ہے دو سو پیشیاں جو ہیں وہ میاں نواز شریف کی کی گئیں نیپ میں مریم نواز کو ہرفتار کیا گیا ایک کیس میں بلاتے تھے ساری قیادت اندر سی جلسے کی وجہ سے پکڑ دکڑ کی بات میں کر رہا ہوں جلسے کی وجہ سے جلسے کی وجہ سے پکڑ دکڑ کی پاک جلسوں جلسے کا بتا دیتا ہوں کہ یہ جب ان کا لونگ ماہ سا تو سڑکوں کی کھدائی کر دی جاتی تھی موٹر وے پر اگر پہلی بار گڑا کھدا گیا غالباً اگر مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان مسلمی نون کی حکومت تھی غالباً نہیں امران خان کی حکومت تھی تو اس دران ایک لونگ مارچ کراچی سے نکلا غالباً اگر آپ کو وہ سلامباد تک غالباً پہنچا پہنچا جی آپ اس میں تھوڑا سا بتائیں جو پاکستان ترک انصاف کی حکومت کے درانے پھر درنا دیا کچھ دن پہلے منارے پاکستان کے جگہ پھر مولانا فضل اور مہارزہب نے جلسہ کیا تو اس مرتبہ کیا ایسی بات تھی کہ شدید گرمی حبث میں وہاں پر خود موجود تھا اور وہاں پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو چھ بجے کیوں ختم کرنا جلسے تو گیارہ بجے تک رات بارہ بجے تک بھی ہوتے ہیں بہت سارے جلسے ہم نے دیکھے لہور کے اندر دیکھے اٹھایا ہے اور میں یہ جو ناز بلوچ ابھی بتا رہی تھی کہ یقینی طور پر میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ جلسے کا ٹائم شہ بجے شاید ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا شہ بجے کوئی کلاس نہیں تھی کوئی سکول کا کوئی کورس نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی پیپر تھا کہ شہ بجے کے بعد آپ پیپر ان سے لے لیں گے میں بالکل میں جو جنرلیسٹ ہوں تو میں جو غلط بات ہے اس کو یقینی طور پر کہوں گا کہ یہ حکومت نے یہ سارا ایک پری پلان کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے چھ بجے کی تین سے چھ بجے کے دوران ان کو پتا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے نہیں پہنچنا اور انہوں نے سارا پلان کیا ہوا تھا کہ علی امین کے پہنچنے سے پہلے ہم لائٹ بار بار وہی بات ہو رہی ہے کہ تین دار اگر تھا تو پھر منارے پاکستان بہت مشکل ہو جانا تھے ان کے لئے برنے کے لئے آج میڈم عظمہ بخاری نے بھی جو دو سے تین مرتبہ پریس کارفرز کی ہے اور بار پر بتایا گیا تو یہ اگر وہاں پر دس بھی لے آتے پندرہ ہزار بھی لے آتے تو ایکسپوز تو ہو جانا تھا اس وقت جو ان کا تاثر ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی جماعت جو پاپولرٹی ہے وہ روج پر ہے تو آج ایکسپوز ہو جاتے ہیں اگر منارے پاکستان کی جگہ دے دی جاتی اس وقت ہم کچھ اور بات کر رہے ہوتے کہ جلسہ نکام ہو گیا بندے کتنے تھے کام آئے ہیں تو یہ بات ہو نہیں تھی اب یہ بات ہو رہی ہے جی دور جگہ دے دی گئی ظاہرہ جو کے پی کے سے یا دور دال علاقوں سے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ مویشی منڈی کہاں ہیں پھر جو ہے وہ ظاہرہ جو رنگ روڈا وہ بھی بند کی گئی دیکھیں میں نے وہی آپ کو عرص کیا کہ بنجاب حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ منارے پاکستان آ رہے ہیں اور منارے پاکستان کا اگر آپ اس کی لوکیشن دیکھیں نا تو اگر اس کا آپ نے جلسہ کرنا ہے منارے پاکستان میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا مال روڈ جو ہے وہ بھی بلوک ہوتا ہے کینڈ تک کا علاقہ بلوک ہوتا ہے آپ کے پھر جلسے جلوس ٹھوکر سے آنے تھے آپ کی ساری نیر بلوک ہونے تھے میرم نازم لوچ سے پوچھ رہا تھے میڈم اصل میں وقاس گوری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ حالات خراب اس لئے ہونے تھے کہ ٹریفک ساری جو لہور کی متاثر ہونی تھی لہور کے جو شہری ہیں وہ متاثر ہونے تھے پھر جو ہے وہ یہ اندرون شہر ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اس لئے آپ کو بھویشی منڈی پہ جانا پڑا یہ جنرلیسٹ ہے ریسنٹ جب گورنمنٹ الیکشن سے پہلے ہمارے وی وی آئی پی نواز محترم نواز شریف صاحب آئے تھے اور انہوں نے کبوتر بھی اڑایا تھا تب اس ٹائم کی پیڈی ایم ٹو کی گورنمنٹ نے تمام پولیس افیشل کو سیول ڈریسز میں بہاں بھیجا تھا اس کو بھرنے کے لئے اور آپ کو یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتی چلوں کہ بہت بڑا فرق ہے پیٹی آئی میں اور باقی لوگوں کے ورکرز میں کیونکہ باقی پارٹی بریانی پہ بریانی کے ڈبوں پہ پانچ سو پہ ہزار پہ پہ ورکر کو بلاتی ہے اپنی گاڑیاں بھیجتی ہے ٹرانسپورٹیشن دیتی ہے یہاں فرق یہ ہے کہ اب جو پیٹی آئی کا ورکر ہے وہ خود آتا ہے اپنے پلے سے آتا ہے اور وہاں پہ کوئی سٹال نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا نمبر ایک نمبر دو انہوں نے کہا جی ایک ہی بات پہ فوکس ہے علی امین گنڈاپور کو نہیں آنے دینا تھا بھائی کیوں نہیں آنے دینا تھا وہ پاکستان کا شہری ہے بھائی کی بھائی کی بھائی ہے علی امین گنڈاپور اگر کبوتر ساتھ لے کے آئے نا تو یہ شہدانے دیں وہ ان کے پاس میڈم کی باری ان سے بات پر سوڑ لے دیکھیں میری بات سنیں یہ ایک غلط روایت ہے اس کو ذاتیات پہ نہیں لانا چاہیے یہ ملک کی پولیٹکس ہے آپ کو پاکستان کے میڈیا کے علاوہ ویدہ سپرف مومنٹ چیزیں کہاں سے کہا ہوتی ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو اور آپ نے جس کو فیک فرولیس بوگس اور دو نمبر جھوٹے کیسز میں جس کو اندر بٹھایا ہے اس کے صرف پاکستان کے لوگ نہیں انٹرنیشنل لیول پر اس کی بہت زیادہ فین فولوئنگ ہے وہ ایک اپنے ٹائم سے لے کے آج تک وہ ایک سٹار تھا ہے آپ ایک بندے کو اس بندے کے نام اس بندے کے نام پہ آپ دیکھیں باہر جا کے دیکھیں یا ادھر دیکھیں آپ سروے کریں آپ کو لگ پتا جائے دوسری بھائی یہ علی امین گنڈاپور آ رہا ہے آپ ہر راستے پہ چیک پوسٹ ہیں آپ اس کو چیک کر کے آنے دے رہے ہیں اب غوری صاحب بتائیے گا کہ یہ پنجاب حکومت کیوں نہیں چاہتی وہ وزیرالہ کے پی کے ہیں پاکستان کے شہری ہیں ان کا کونسٹیوشنل رائٹ ہے اور ان کا پروٹوکول ہے اور وہ سی اے میں اپنے صوبے کے تو ان کو آنا چاہیے تھا پنجاب حکومت کی لوجک کیا پیچھے کہ کیوں ان کو وہ کیا سمجھتے تھے خوف تھا کیا وجہ تھی دیکھیں اس کی ایک مین وجہ میاں صاحب جو بیان بازی علی امین گنڈاپور کی طرف سے جنرلیسٹ کے طور پر ان کو بھی سمجھتا ہوں ان کی پہنے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتشار کی جو بھرہ لگا ہے صاحب وہ فکر رہے ہیں میرے بھی لیجئے پھر اکٹھا یہ شانی صاحب آپ بتائیں یہ آپ کا کونٹو بھی آئے یہ سوچ جو ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ گنڈاپور صاحب کو یہاں پہ نہیں ہم آنے دیں گے یا ان کو بات نہیں کرنے دیں گے یہ تقریر نہیں کرنے گے اور ہم اور آپ تو ایک ہیں پھر انہوں نے حلو گوشت کا بھی ذکر کیا پھر کلچر کا بھی پھر بھگوان اور اللہ کو بھی ایک ملا دیا تو میاں نوان شریف صاحب اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لکیر نہیں ہونی چاہیے یعنی شف سینہ کا آدمی جو ہے وہ پاکستان آ سکتا ہے اور پاکستان کا بیٹا اگر گنڈاپور ہے تو وہ یہاں پہ نہیں آ سکتا یہ بہت افسوسناکتہ ایک بیگ کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین ایک سوال ٹھایا گیا ہے کہ وزیراعلا کے پی کے علی مین گنڈاپور صاحب کو پنجاب میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی پنجاب حکومت تو اس سوال کے اوپر جو ہے وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے میں شرادی صاحب سے پوچھوں گا سینئر تذیرہ کار کالم نگار بھی ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی صوبے کے وزیراعلا کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے صوبے میں چلا جائے تو شرادی صاحب بتائی گا کہ کیا یہ بات سامنے آئے گی کہ پنجاب حکومت چاہتی نہیں تھی کہ وہ یہاں پر آئیں پنجاب میں نوی صاحب اس بات میں حقیقت ہے یہ سوچ پائی جاتی تھی یہ سوچ ہمیں ان انتظامات میں نظر آ رہی تھی جو جلسے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا رہے تھے اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بڑے ایک ذمہ دار سیاست دان ہے منجوے پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی ایک مرتبہ یہ بات کی تھی کہ ہم پنجاب میں نہیں آنے دیں گے دیکھیں یہ جو سیاست ہے نا کہ فلان آئے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے اور فلان کو داخل نہیں ہونے دیں گے یہ منفی رویہ ہیں میں پھر کہوں گا کہ میمران پارلیمنٹ سیاسی جماعتوں کے سربرا یہ سب لوگ جو ہیں یہ ہمارے آپ کے یا کسی کے ووٹوں سے منتخب ہو کہ جب پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو ان کا جو فرض اولی ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں جس کو فراموش کیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان پاکستان کا کوئی شہر کسی ایک شخص کے اببہ حضور کی جاگیر نہیں ہے کراچی سے لے کے خیبر تک پاکستان جو ہے ہر پاکستانی کا ہے ہمیں صوبائیت اور لسانیت اور اس ٹائب کے جتنے تاثبات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے ان کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے ہم نے مشکی پاکستان میں دیکھا کہ یہ ایک تاثب تھا جو پھر کسی اور شکل میں ہمارے سامنے آیا وہاں حالات بڑے مختلف تھے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یہاں بھی وہ ہو جائے گا لیکن دیکھئے ہمیں اچھی بات کا کہیں سے آغاز کرنا چاہیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ منفی سحصت کہیں ہو رہی ہے تو اس کو پنپنے کے لیے اور جلتیوی آگ کی اوپر تیل ڈالنے کی کوششیں نہیں کرنی چاہیے وسیل قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور سحصت دانوں پہ میں سمجھتا ہوں ذمہ داریاں ہیں اس لیے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے منتخب نمائندے ہیں تو ایک اہم آدمی پہ بھی ذمہ داریاں ہیں لیکن سحصت دانوں پہ اور اس کا تعلق کسی بھی سحصی جماعت سے ہو میں سمجھتا ہوں میئرنگ سٹک سب کے لیے ایک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کی اگر ہم کردار کی اور جو گورنر سے اس کی پیمائش کریں تو میئرنگ سٹک اور ہوگی اور اپوزیشن کے لیے اور ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں وہ ہیں جس کا خیال تمام امران پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے اور تمام پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے فاصلوں کو کم کریں ان کو بڑھانے کی کوششیں نہ کریں بیٹ کرتے ہیں نون لی کے اور انکر پرسنی بھی ہیں وقاس گوری صاحب وزیر اطلاعات اصبہ بخاری کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ چھے ماہ میں جو پنجاب حکومت کی کارکفدگی اتنی زیادہ تھی کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نام اور شان جو ہے وہ پنجاب سے ختم ہو چکا ہے تو بتائیں چھے ماہ میں کون کون سے منصوبے کامیاب منصوبے ہوئے ہیں اور لوگوں کو رلیف ملے ہیں اور جس طرح وزیر اطلاعات کی جانب سے کہا جا رہے ہیں دیکھیں چھے ماہ میں اگر آپ منصوبوں کی بات کرنا چاہیں تو وہ تو اگر حکومتی ریکارڈ دیکھیں تو اس کی ایک بڑی طویل فریست ہے اور جس تناظر میں عظمہ بخاری نے یہ بات کی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ عظمہ آج خود جو تھیں وہ شہر کے مختلف مقامات پر گھوم رہی تھیں انہوں نے ویڈیو بھی بنائی اپنے موبائل سے تو ان کا یہ موقف تھا کہ ماضی میں جب پاکستان طریقہ انصاف کسی جلسے کا اعلان کرتی تھی تو جوہر ٹاؤن سے ٹاؤنچپ سے یادگار سے ڈی ایچے سے ہر جگہ سے کافلے نکلا کرتے تھے آج لہور سے کوئی کافلہ اس طرح کا نہیں نکلا جو ہم دیکھیں اس کی معنی یہ ہے کہ لوگ اس وقت مطمئن ہیں پنجاب کو مزگی کارکردگی سے ان کو ملیس مل رہے بیرانی خیال کی لوگ مطمئن ہیں میرا خیال ہے لوگ اب اس سیاست سے اختانے لگے ہیں مجھے جانتا کہ یہ لگتا ہے کہ چاہے مسلم علی قنون ہو اور یہ جلدی اب دیر سے بدیر ان سیاست دانوں کو بھی اس کا احساس ہوگا کہ عوام اب اگر نون لیگ کا اگر آج پی ٹی ای کا جلسہ اس وقت قتم ہو رہا ہے میں نے آج عزمہ بخاری سے ایک سوال بھی پوچھا آپ سیاست یا مخصوص پارٹیوں سے لوگ اس وقت نالائیں میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ آج جب پریس کانفرنس تھی تو میں نے عزمہ سے ایک سوال پوچھا تھا میں نے انہوں نے کہا کہ آج آپ پاکستان طریقہ انصاف کو مویشی بندی میں جگہ دے رہے ہیں آپ کل کو آپ اپوزیشن میں ہوں گے اور اگر یہی جگہ آپ کو ملے تو کیا پھر نون لیگ اس پہ ایگری ہوگی کہ ہم رہور میں نہیں آتے تو اس کا انہوں نے کہہ واضح جواب تو نہیں دیا لیکن جو اصول آج تیک کیے جا رہے ہیں اس کا اثر مسلم لیگ نون کی سیاست پر بھی پڑے گا اگر یہ آج پیس نہیں دیں گے بہت زیادہ پڑے گا تو سیاست کا رخ بدلنے میں پاکستان کی سیاست میں تو اگلے چوبیس گھنٹے کا نہیں بتاوتا تو پھر ان کو بھی پی بیک کرنا پڑا اور سب بتائے گا پیسے آپ کی پینین کیا ہے کہ آج کے جلسے میں کتنے لوگ ہوں گے اور لاہور میں کیا جو شک روجتہ لاہور یہ نکلے آج دیکھیں جب بندے کٹھے ہوئے تو انہوں نے لائٹی بند کر دی جب بندے کام تھے اس وقت وہ فوٹو جی بارے یہ تو آپ بات چکے گئے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں میرے ادازے کے مطابق اس جلسے کا میں علی امین گھنڈا پور کے آنے سے پہلے آٹھ سے دس ہزار لوگ ہوں گے ساتھ سے دس ہزار کے دریان اور علی امین گھنڈا پور کے یہ تو بہت کام ہے کیونکہ یہ تو پاپولیٹی کا بہت دعویٰ کرتے ہیں نہیں استنے زیادہ لوگ نہیں تھے مطلب بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار نہیں تھے پوچھ لیتے ہیں میڈم سے میڈم لازبو لاکھوں بھی کہہ دیں نہیں ان سے ریالیٹی کچھ ہے لاکھوں میں وہ کیسے کہہ دیں گے میں نے بتائی گا آٹھ دس ہزار یہ ایک نیوٹل رائے ہے وہ بیٹ کرتے ہیں نہ تین ہزار نہ بیس ہزار انہوں نے کہا یہ آٹھ سے دس ہزار میں یہ سمجھتی ہوں میں ابھی بھی اسی بات پہ تو ایک بڑی پارٹی اور پاپولر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں پاپولر ہیں پارٹی تو بہت بڑی ہے پاپولر بھی ہے اور پنجاب کی گورنمنٹ آپ کے سامنے بوکھل ہٹ کا شکار بھی ہے جیسے انہوں نے ہتھ کھنڈے استعمال کیے لائٹ بند کی میرا اب بھی سمپل سا سٹینس ہے چھ بجے کے ٹائم لائٹ کیوں بند کی گئی دوسری بات آپ کیسے نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ سے لوگ ریلیوں میں گئے ٹھیک ہے اور لوگ اپنے جلسے کی صورت میں اپنی ریلی بنا کے جلسے کی صورت میں پہنچے وہاں پہ پہنچ آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ تعداد ہے یہ جو فگر آٹ بتا رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے نہ عزمان بہاری جو بتا رہی ہیں ان کی میتھمیٹک بھی ویسی ہے یہ بھی جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے آپ کی مہت کیسا ہے دیکھیں میری مہت اچھی ہو یا بری ہو میں نے وہاں پہ جو لائٹ دیکھا ہے میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جو ان دونوں کی بات سے میں اگری کروں دیکھیں آپ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ہر ڈر کریئٹ کر رہے ہیں آپ ہر طرف سے داخلی خارجی راستوں انڈ یہ ہوا کہ آپ نے پولیس کو ایسا کھڑا ہوا ہے مان لیا کے کنٹینر لگائے مان لیا کے رکافٹے تھیں مان لیا کے مقدمات تھیں مان لیا کے پرچے کیے گئے لیکن پھر بھی کچھ بتائیں میں بتا ہوں میرا مہت بہت اچھا ہے میرا مہت بہت اچھا ہے میں پیش کرتا ہوں ادادہ شمار کے ہمارے دونوں دوستوں نے تو ادادہ شمار بتائیں ذرا میں آپ کو تھوڑ سا ماضی میں لے چلتا ہوں جنرم الشرف کا اقتدار تھا اور بارہ اکتوبہ ہو چکا تھا اس کے دو چار برس کی بات کی بات ہے جب جنرم الشرف وردی اتار چکے تھے سیویلین پریزیڈنٹ کے طور پر آ چکے تھے مجھے بتائیں اس کو کہیں نون لی کہ جو جلسے ہوتے تھے وہ کہاں ہوتے تھے اور اس میں تعداد کیا ہوتی تھی دیکھئے جب اس طرح آپ شہروں کو بند کر دیں گے پکڑ دھکڑ کریں گے وکٹمائز کریں گے تو اتنی ہی تعداد میں اگر لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے ذرا لاہور کو کھولیں کنٹینرز ہٹائیں اور رات کو چھاپے نہ ماریں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے فرض کر لیجئے آج پی ٹی آئی یہاں حکومت میں ہوتی اور نونلی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم پھر بھی یہ کہتے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو اس قسم کے ایسے انتظامات میں اتنی ہی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ایک منٹ میں ان کی بات سے پہلے بات کروں ہمارے کانہ سے عفظال عظیم پاہٹ سب تھے جنہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا وہاں کے امیدوار تھے ان کو بھی دو دن پہلے پکڑ لیا گیا آپ پہلے ان سے تعداد پوچھ لیں سر تعداد میرے خواہد میں اس فستائیت ظلم اور بربریت کے دور میں پٹی آئی کے دس بندے بھی آ جائیں میں یہ سمجھتی ہوں گورنمنٹ کو لیے یہ الارمنگ ہے جس قدر انہوں نے کیا آپ دیکھیں پریس کانفرنسز کا ٹرینڈ آپ دیکھیں گھروں میں چادر چار دیواری پامال ہو رہی ہے بہنوں بیٹیوں کی عصتیں محفوظ نہیں ہیں بچے اٹھا لیے گئے ہیں اس کے باوجود دوسرا آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں مویشی منڈی یہ ایک تضحیق کے زمروں میں آتی ہے یہ بات دیکھیں انہوں نے الیکشن کے دنوں میں بھی کسی کو چمٹا دیا کسی کو جوتا دیا کسی کو ہکا دیا روام نے ریفرنڈم کیا اب کی نئی بات بھی اس سے ملتی ہے سر دیکھیں مویشی منڈی آپ ایسی جگہ دے رہے ہیں آپ خود گئے ہیں وہاں کی کیا سیچویشن تھی آپ کے خیال میں وہاں لوگ نہیں تھے لوگ وہاں نہیں جا رہے تھے وہاں پہ آپ کو گہمہ گہمی نہیں نظر آئی جو یہ بات کریں وہ بھی غلط ہے وہاں لوگ تھے سٹل لوگ ہیں ابھی بھی لوگ ہیں وہاں پہ نہیں آپ تو خیال جلسہ کر رہے ہیں یہ خطر ہونے کے بعد جلسہ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں جلسہ کرنا جلسہ کرنا دس بندے بھی کٹھے کر لیں اس دور میں جبکہ آپ مقدمات بھی کر رہے ہیں کریک ڈاؤنڈ کر رہے ہیں آپ نے سٹوڈنٹس کو ماتے نہیں آپ نے گھروں میں ریڈ کیے کل دوزار پتہ پکڑا تو پھر بھی جلسہ میں آپ ذرا میڈم سے پوچھ لیں کہ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ ذرا لسٹ بتائیں کتنے لوگ گرفتار ہیں رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں مرکتی کیا تھا اب کب کہیں کتنے لوگ گرفتار تھا آپ دیکھیں جو رات کی چار ہزار لوگوں کی لسٹ انہوں نے تیار کیے کہ جو نائن پھر گرفتار ہیں یہ پوچھ لیں میری باس نے کتنے رہنماؤں پر ایف اے آ رہی نہیں ہیں یہ پوچھیں گرفتار کتنے ہیں آپ گرفتار ہیں میری باس نے کس رہنماؤں کی اوپر سو سے اوپر پرچے نہیں ہیں مقاس گوری صاحب پکڑ دکھر تو ہوئی ہے بیسے کس رہنماؤں کے اوپر سو سے زیادہ پرچے نہیں ہیں آپ پریویس بات کر رہے جی مرمی بات کی بات ہو رہی تھی فلان کی بات ہو رہی تھی میری باس سنیں ان کے اوپر پریویس آپ ڈیٹ دیکھیں فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کریں میڈیا پہ بیٹھیں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم اس دور میں جہاں چیزیں آپ کیلکولیشن کے ساتھ بات کریں ایک اور چیز کو ایک آنٹ وارک کریں کہ میاں نواز شریف صاحب پہ یا مسلم لیگ نون کہہ لی جیئے ان پہ کڑا وقت دو مرتبہ آیا بار اکتوبہ نائنٹی نائن اور اس کے بعد جب ان کی حکومت تھی اور نیاب نے ان کو پکڑا مجھے بتائیں کتنے لوگ آتے تھے ان کی پیشی پہ کتنی ریلیاں ہوتی تھیں کتنے جلسے ہوتے تھے خاص گوری صاحب closing remarks دیں جو ہے وہ اس کے اوپر مجھے بتائیں یادہ یہ کوئی نائٹ ایریا نہیں ہے کہ آج کسیزیں خاص گوری صاحب closing remarks دیں اور بتائیں مجھے کہ پکڑ دکڑ تو کریک ڈاؤن تو ہلگا پل کا یادتنا بھی ہوئے نہیں بلکہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس سے تو میں انکار نہیں کر رہا آپ حسائیت کی بات کریں آپ حسائیت کی بات کریں اگر میڈم مجھے بات کرنے دیں کریک ڈاؤن سے کوئی انکار نہیں کر رہا کریک ڈاؤن بھی ہوئے جس طرح یہ کہہ رہی ہیں اسی طرح پرچے بھی ہوئے ہیں لیکن اگین میں وہی کہوں گا کہ اگر یہ طرز عمل اپنایا گیا ہے ریاست کی جانب سے یا کچھ اداروں کی جانب سے تو اس میں پاکستان تیرے کے انصاف اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے اختلاف رائے میاں صاحب ہونا دوسری بات ہے لیکن اگر آپ اپنی لیمٹ کو کروس کر کے حملہ ور ہو جائیں گے کسی پہ تو پھر دوسرا فریق جو ہے وہ اپنی اکل سمجھ کے مطابق اپنا دفاع بھی کرتا ہے اور پھر آپ کو سنپ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے پی ٹی آئی بھی ماضی میں یہی کرتی رہی ہے میاں نواز شریف کی تصویر دکھانے پہ پابندی تھی ٹی وی پہ نہیں تھی آپ بتا دیں میاں صاحب کی تصویر چلتی تھی کس نے پابندی لگائی تھی خان صاحب وزیر آدم تھے پیمرہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگی تھی کہ میاں صاحب مریم نواز کا ایک سال تک بیان نہیں ٹائم ختم ہونے والا ناصر شرازی صاحب بلکل ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین جو ہے وہ مارے تینوں پینلسٹ جو تھے ان کی تفصیلی ہم نے بات کی اور آج کا جو جلسہ ہوا اس کے حوالے سے جو ہے وہ کتنی تداد تھی کامیاب ہوا نکام ہوا اور جو پینلسٹ کی وہ پینلسٹ لی تو ناظرین جازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پیر کے روز دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ